بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد اب ہم سقوک کا بیان کریں گے آج کل آپ بہت سنتے ہوں گے کہ گورنمنٹ پاکستان نے یا فلان گورنمنٹ نے سقوک ایشو کر دیئے اسلامی سقوک اسلامی بانڈز ایشو کر دیئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آپ کو یہ بیان کریں گے کہ آیا ان سقوک کا کیا مقصد ہوتا ہے اور یہ کیوں جاری کیے جاتے ہیں اور یہ جاری کرنا کیوں ضروری ہے یہ سقوک دراصل یہ گورنمنٹ یا کورپریٹ ڈیٹ اسٹرومنٹ یا بانڈز یا ڈیوینچر یا ڈیٹ سارٹیفیکیٹ کا متبادل ہے کیونکہ جب بھی کوئی کمپنی یا کورپریٹ یا گورنمنٹ یا کوئی ادارہ کوئی بانڈ جاری کرتا ہے یعنی جس کے اندر وہ لوگوں سے پیسہ قرض لیتا ہے اور اس قرض کے ایک رسید کے طور پر ایک پروف کے طور پر اس کی ایک سارٹیفیکیٹ ایشو کرتا ہے جس کو بانڈ بھی کہا جاتا ہے اور سیونگ سارٹیفیکیٹ بھی کہا جاتا ہے یا اس کو انویسمنٹ سارٹیفیکیٹ بھی کہہ دیا جاتے ہیں سارٹیفیکیٹ آف انویسمنٹ یا اسی طریقے سے اس کو مختلف سارٹیفیکیٹ یا سیکیورٹیز بھی کہہ دیا جاتا ہے یا ان کو بانڈ بھی کہتے ہیں یا ڈیوینچرز بھی کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹ اسٹرومنٹ ہیں یعنی کہ قرضے کی ایک پروف ہیں کہ فلانے قرضہ لیا ہے اور اس کے اوپر فلا بندہ اس قرضے کے اوپر جس نے یہ قرضہ لیا ہے وہ قرضہ دینے والے کو اتنا سود دے گا تو بانڈ ہولڈرز کو سود ملتا ہے اب یہ بانڈ بہت سارے ہوتے ہیں لانگ ٹرم بھی ہوتے ہیں طویل علمیات بھی ہوتے ہیں اور شورٹ ٹرم یا قصیر علمیات بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر مختلف قصب کے بانڈ بنای جاتے ہیں جس کے اندر بعض اوقات کسی ایک مخصوص سیکٹر کے لیے لائک انرجی سیکٹر کے لیے یا ایگری کلچر سیکٹر کے لیے بانڈ بنای جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو راغب کیا جائے کہ کوئی ایگری کلچر سیکٹر میں جانا چاہتا ہے اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایڈویسٹ کرے یا اس کے پیسے جو ہے وہ بطور لون دی جائیں فلان پروڈجک کے اندر جو کہ جو زیادہ وہ سمجھتا ہو کہ زیادہ اس میں ریٹن زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو مارک اپ ہے یا پروفٹ ہے یا ایٹریسٹ ہے جو زیادہ ہو تو یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو سود کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ کلو قرض جزا نفات فہواریبا یعنی کوئی بھی قرضہ ایسا ہو جو کسی بھی قسم کا نفات طلب کرے وہ سودھ ہے اینی ایٹیپ آف دیٹھ اینی ٹائپ آف لون دیٹھ ٹائپ اس ویڈر پرڈکٹیف ریزن اور فور ایٹیپ آیٹ فر کنزمشن کمرشل انڈسٹریل or any project construction reason if any loan is given and an amount extra amount as a premium charge over and above the principal amount that extra or excess amount is called ریوہ اور انترس یہ ریوہ اور انترس کی تاریخ ہے لہذا جب ایسا کوئی بھی loan کوئی بھی چاہے وہ corporate جاری کرے چاہے individual جاری کرے چاہے گوروین جاری کرے یا bank جاری کرے تو وہ سود ہوگا اب خواہ وہ variable ہو خواہ وہ fixed ہو خواہ وہ کسی ایک benchmark کے اوپر مبنی ہو ویرز ہو تو تمام صورتوں میں وہ سود ہوگا اب جب سود ہے تو اس کے against اگر کوئی bond issue کیا گیا اور اس bond کو secondary market میں خید و فروغ بھی کی جاری ہے اب ہوتا ہی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک bond issue کر دیا borrower نے اور اس کے اوپر جو investor ہے اس نے وہ bond holder کہلائے گا اب اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ secondary market میں جا سکتا ہے اور اس کو secondary market کے اندر یعنی سانوی بازار کے اندر جا کے فروغ کر سکتا ہے اب وہ سانوی بازار کے اندر وہ calculate کرتے ہیں کہ بھئی کتنے دن کا سود باقی رہ گیا ہے جو receivable ہے اس کے حصاب سے اس کو وہ discounting کرتے ہیں اور پھر اس کو sale کر دیتے ہیں تو اس کے اندر سے اس کے اوپر گویا کے اس پر دو باتیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ bond ہے جو کہ سودی bond ہے سودی قرضہ ہے اور سودی قرضے کی دستاویز ہے اس لیے اس کو debt instrument بھی کہتے ہیں تو سودی قرضے کی دستاویز ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس پر کیونکہ قرض کے اوپر نفع کمائے جا رہا ہے لہذا یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ربا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو bond کو فروغ کرتے ہیں تو چاہے وہ کسی بھی price میں فروغ کریں تو یہ بیعود دین کہلاتی ہے یعنی sale of debt جو sale of debt ہے وہ بھی شرن جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر غرر ہوتا ہے کیونکہ غرر یوں ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر جو debtor ہے وہ اگر اپنا قرضہ کسی دوسرے آدمی کو تیسرے آدمی کو sale کر دے اور creditor اپنا قرضہ جس کے اس نے دیا ہے وہ کسی دوسرے تیسرے آدمی کو sale کر دے تو اگر وہ debtor جو original debtor تھا وہ مثال کے طور پر اگر وہ default کر جائے تو اس کے پاس کیا recourse ہوگا وہ کہاں جائے گا وہ کیا واپس اس کے پاس آئے گا تو واپس نہیں آسکتا کیونکہ sale کے اندر sale کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کا risk سمید اس کو فروغ کر دیا sale transferی ہو گیا جب risk transferی ہو گیا تو واپس نہیں آسکتا تو وہ بچارہ لٹک جائے گا حالکہ جو درقیقت ہونا یہ چاہیے کہ creator اور debtor یعنی کہ ان دونوں کا اپس پر اصل لشتا ہے اگر creator اگر مثال کے طور پر default کرتا ہے تو debtor جو ہے وہ جو مدیون ہے جو جس سے قرض لیا ہے تو وہ اس سے ہی مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کو اس سے اس کو پیچھا کر سکتا ہے اس کو follow up کر سکتا ہے اور اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس کے لئے کوٹ میں جا سکتا ہے لیکن اگر اس نے وہ قرضہ ہی فروض کر دیا اور اس دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو بیج دیا تیسرے چوتھے کو بیج دیا چوتھے نے پاس پر کو بیج دیا اور سب میں بیچ پروفٹ رکھا اب واپس وہ creators کے بعد آئے گا تو کس پرائز پر آئے گا اور کس پرائز پر آئے گا اور کتنے پیسے واپسے لے گا اور کس طرح لے گا اور کیا کہے گا یہ سب چیزیں uncertain ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے دوسری بات کیے کہ بعود دین کی فقائے کرام نے صراحہ تر منع کیا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے اسی طریقے سے ان بانڈز کی مارکیٹ میں صرف یہی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈسکاؤنٹنگ پر سیل کیا جاتا ہے بلکہ ان کی ہیجنگ بھی کی جاتی ہے ہیجنگ کرنے کے لیے یعنی کہ رسک کو کور کرنے کے لیے ان کو مختلف future یا forward کی transactions کی جاتی ہیں یا بعض اوقات ان کی short selling بھی ہوتی ہے یا ان کی ان کی repo بھی ہوتی ہے یعنی کہ چیز کو بیچ کر واپس خرید لیا جس کو آج کل اردو میں جو shares کی transaction میں ہوتا ہے اس کو بدلہ بھی کہتے ہیں بدلہ سیدھا بدلہ اورتا بدلہ تو میں نے اس کی تفصیل بیٹی دفعہ آپ کو بتائی تھی کہ کسی چیز کو اگر کسی چیز کو بیشنا اور واپس خریدنا یا تو زیادہ قیمت میں یہ کم قیمت میں تو یہ سیدھا بدلہ یا الٹا بدلہ کی مثال ہے تو میں ایک آدمی کو اس چیز ابھی بیش رہا ہوں اور اس سے cash لے رہا ہوں اور واپس اس کو اظہار میں بیش رہا ہوں ایک صورتیہ ہے اظہار میں مہنگے دعوے میں بیش رہا ہوں ایک صورتیہ ہے اور دوسری صورتیہ ہے کہ میں ایک آدمی سے اظہار میں مہنگے دعوے کوئی چیز خرید رہا ہوں اور اس کو installment کے اندر جو ہے وہ پی کروں گا اور پھر اس کو فوری طور پر cash میں پٹھا کے بازارے بیش دیتا ہوں تو یہ بھی ایک صورت ہے بازار میں نہیں بلکہ اسی آدمی کو واپس بیش دیتا ہوں اگر بازار میں بیش جائے third party کو بیش جائے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اسی آدمی کے ساتھ بیعہ کی جائے جس کے ساتھ اتضاء میں خریدہ گیا تھا یا پہلے سے تیہ کر لیا جائے تو یہ buyback یا دیپو یا بیعالعینہ یا بیعالوفا وغیرہ جسا بن جاتا ہے اس کی تفصیل میں پیچھے بیان کر چکا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہوتا اسی طریقے سے options کی سیل ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جو مختلف قسم کے rights of option ہوتے ہیں کہ اختیار ہوتا ہے کہ کس پرائس پر کسی آدمی نے کہا کہ میں تمہیں دومبا ایک put option ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ اس بات کا ایک option دیتا ہے اس کو کہ تم اگر چاہو تو مجھ سے خرید لینا فلا وقت خرید لینے کا option یا بیچنے کا option اس کو دیدے اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو option ہوتے ہیں اس کو آگے فروض کر دیتے ہیں یعنی کہ صرف اس کو اختیار ہے صرف کوئی حقیقی transition نہیں ہے صرف اختیار دیا ہے اسی طریقے سے بعض اوقات جو ہے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو dividend کا اختیار ملا ہے یا اس کو bonus share کا اختیار ملا ہے صرف وہ اختیار ہے اس کو اس کو فلا وقت تو یہ چیز ملے گی اور اس کو لے جا کے وہ اختیار کو فروض کر دیتا ہے تو پھر اب وہ آگے جو اختیار والا ہے اس کو اور آگے فروض کر دیتا ہے اس کو اس طریقے سے ایک chain بن جاتی ہے اور وہ آگے آگے فروض کر دیتا ہے یہ ساری speculative transactions ہیں تو اس میں غرر بھی ہے میسر بھی ہے ریبا بھی ہے یہ ساری کی ساری معاشرے کے لیے بڑی دقساندے transaction ہیں اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک طریقے سے وہ ایک چانس لے رہا ہوتا ہے کہ اس میں مجھے profit ہو جائے گا لیکن بعض الوقات اگر خدا نہ خواستہ کو یاد نیچے default کر جائے تو اس صورت کے اندر سب کو loss ہو جائے گا تو اس میں اتنا بڑا loss اتنا بڑا رسک کیونکہ قابل تحبر نہ ہو اس کو اس کو لینے سے شریعت نے منع کیا ہے اور سود بھی جس پر سود بھی ہو لہٰذا اس کے اندر کئی چیزیں آگئیں ایک ریبا بھی ہو گیا اور میسر بھی ہو گیا اور غرر بھی ہو گیا لہٰذا انتباہ وجوہ سے یہ مختلف transition صحیح نہیں اب اس کا صحیح متبادل کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غلط transition ہیں جو speculative transition ہیں یہ تو بلکل کرنی ہی نہیں ہے نہ short sale کرنی ہے نہ future کی forward sale کرنی ہے اور نہ sale of debt کرنی ہے یہ تو کچھ کرنی ہی نہیں ہے البتہ آپ اس کا simple طریقہ یہ ہے کہ ایک سکوک issue کریں سکوک کیا چیز ہوگی سکوک کی ہوگا کہ اس کے اندر یہ انسان کسی بھی project جو بھی مثال کے طور پر کوئی business کا project ہے اس project کو کہ share issue کر دے share certificate issue کر دے جیسے ایک joint stock company کے share ہوتے ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان کا business project ہے اس کے share certificate issue کر دے اس کو سکوک کہیں گے فرق share certificate میں اور انہیں سکوک میں یہ ہے کہ share certificate تو پوری company کا ہوتا ہے اور یہ سکوک جو ہے یہ خاص ایک مخصوص کاروبار کا ہوگا اور ایک مخصوص project کا ہوگا جس project کے لئے اس کو پیسے چاہیے ہیں تو اس project کے share issue کر دے اور تو اس کو سکوک کہہ دیا جائے گا اب وہ کیا وہ جو شخص ہے وہ اس project کا مالک بن گیا اس کا حصہ مشاع یا undivided shareholder ہو گیا اس کا جب اس کو undivided shareholder ہو گیا تو اس کے underline loan نہیں رہا اس کے underline یا اس کے نیچے قرضہ نہیں رہا یا debt نہیں رہا بلکہ underline جو ہے وہ project اور اس کے assets ہو گئے اب اس assets کے اندر کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کچھ fix assets بھی ہو سکتے ہیں کچھ tradeable assets بھی ہو سکتے ہیں کچھ liquid assets بھی ہو سکتے ہیں کچھ receivable بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ payable بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ business ہے business کا project ہے venture ہے تو بہت سائی چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر آپ اس سکوک کو اگر سانوی market میں بیچیں ہیں تو کس price پہ بیچ سکتے ہیں اور کب بیچ سکتے ہیں تو ایک تو اس کی initial market ہے initial market میں سکوک ایشو کر دیا آپ نے اس project کے اگینس لیکن اس کو آخر second new market میں کس طرح بیچے جائے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو underlying assets ہیں وہ کم از کم کم از کم 33% ہونے چاہیے یا بعض لوگ کہتے ہیں 51% ہونے چاہیے پہرحال دونوں صورتیں قابل عمل ہیں اور دونوں صورتیں میں گنجائش ہے حناف کے رضیق بھی زیادہ گنجائش ہے اور دوسرے فقہہ کرام کے رضیق اس پر تھوڑی زیادہ سکتی ہے کہ آپ 51% سے زیادہ جو ہے وہ illiquid یا fix sunset ہونے چاہیے تو اس صورت کے اندر سکوک جو ہے وہ آگے قابل فروفتی ہے tradeable ہوتا ہے into the secondary market تو یہ چیز اس کے اندر زیادہ میں رکھنی ہوتی ہے اب یہ جو سکوک ایشو ہوتا ہے اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہنڈیڈ یا پرسن یا نائنٹی نائن پرسن یا نائنٹی پرسن جو ہے وہ fixer مثال کے طور پر کسی پلانٹ کو خرید لیا اس پروجیکٹ نے اب جب اس پروجیکٹ نے پلانٹ کو خرید لیا تو سکوک ہولڈر کے سکوک جو ہے represent کر رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں صرف اور صرف اس پلانٹ کی کیونکہ پلانٹ ہی اس سے خریدہ گیا ہے تو گویا کہ اس کے پیچھے کیا ہے پورا fix asset لیکن اگر 50 یا 60 پرسن سے پلانٹ خریدہ گیا باقی چالے فیسے سے tradable assets ہیں یا liquid assets ہیں یہ cash ہے تو اس طورت کے اندر جو ہے وہ ہم یہ بیان کریں گے کہ fix asset اتنے ہیں اور اگر tradable assets ہیں تو اگر وہ tradable assets بھی fix asset ہیں تو وہ اس کو بھی fix asset میں شمار کر لیے جائے گا اور وہ قابل خریدہ فرو ہو جائے گا کسی بھی پرائس پر کیونکہ وہ debt کو sell نہیں کر رہے بلکہ درقیقات اس کے underlying assets کی جو شرکت ہے یا undivided shareholding ہے جس کو مشاعہ کھا جاتا ہے اس کو بیال مشاعہ بھی کہتے ہیں ربی جبان میں تو اس کو فروغ کیا جا رہا ہے تو یہ چیز جائد ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مضائفہ نہیں ہے تو اس طریقے سے کسی بھی type کے project کو آپ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھے گا کہ financing کی وقت صورتے ہوتی ہیں بینک یا تو مرابحہ کرتا ہے یا اجارہ کرتا ہے یا سلم کرتا ہے یا اسسنہ کرتا ہے یا diminishing مشارکہ کرتا ہے یا اور کوئی transition کرتا ہے جو جائز transition ہیں تو اگر ان transactions کے against سکوک اشو کی جائیں وہ جو بزنس کر رہا ہے وہ مرابحہ کر رہا ہے یا مداربہ کر رہا ہے یا مشارکہ کر رہا ہے یا سلم کر رہا ہے یہ کسی بھی ذریعے سے کر رہا ہے تو اس بزنس کو جب آپ سکوک اشو کریں گے تو جو اس قدر کور کام کر رہا ہوگا تو عام تو پر یہ سکوک مرابحہ ہیں یا سکوک مداربہ ہیں یا سکوک المشارکہ ہیں یا سکوک استلم ہیں یا سکوک اجارہ ہیں اگر وہ صرف اجارہ کر رہا ہے اس پورے پورجیکٹ کے اندر تو سکوک اجارہ ہوگا لیکن اگر وہ کئی ساری کام کر رہا ہے سکوک وقالت استثمار ہیں یعنی انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے تحت وہ اس نے گویا کہ جو ادارہ ہے جو تجارت کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ تم میرے اجیر ہو میرے ایک طریقے سے میرے ایجنٹ ہو اور میرے بہاب پر تم یہ تجارت کرنا مرابحہ کرنا شرکت کرنا لیڈنگ کرنا اور تم کو اتنا پرسنٹیج کمیشن دوں گا تو اس کو کہیں گے فنڈ منیجمنٹ فی یا ایسٹ منیجمنٹ فی اجائز ہے اس کو فقائی کرام نے اجارت اور اشخاص بھی کہا ہے اور وقالہ بھی کہا ہے اور میں نے پیچھے یہ بیان کیا تھا آپ کو وقالہ بھی ہو سکتا ہے اور بدونی لیوز بھی ہو سکتا ہے اگر فی ہوتا ہے تو وہ ایک کامپسیٹری کانٹریک بنے گا یعنی کہ اقود معافضہ میں شمار ہوگا اور اگر اگر تبرو میں شمار کیے جائے گا تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں تو اگر ایک ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو صرف برابعہ کی تو سکوک المرابحہ کہلائے گا اور اگر شرکت کر رہے ہوں گے یا مضاربہ کر رہے ہوں گے تو سکوک شرکت یا سکوک المضاربہ کہلائے گا یا اگر لیزنگ یا اجارہ کر رہے ہوں گے تو سکوک اجارہ کہلائے گا اس طرح اور جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوں گے تو وہ کہلائے گا اور اگر مختلف تجارت کر رہے ہیں تو اس صورت کے اندر سکوک تجارہ بھی کہہ سکتے ہیں سکوک وقالت الاستثمار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو کوئی بھی آپ گام رکھ سکتے ہیں جو مختلف قسم کی بزنسز ہیں اس کے حساب سے اسلام سکوک کہہ دیں خالی یہ بھی سہی ہے تو یہ طریقے کار ہے اور باقی یہ کہ اس کے اندر جو باقی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ شورٹ سیل کرنا یا فیچر کی ٹرانزیکشن کرنا یہ سب چیزیں اس کے اندر جائز نہیں یہ بنیادی بات ہے جو سکوک کے اندر ہے سکوک اور بانڈ میں بنیادی فرقی ہی ہوا کہ بانڈ کے اندر قرضے کا سٹیفیکیٹ ہوتا ہے اور قرضے کو بیشنا اور قرضے پر کمانا یہ ثور ہوتا ہے اور میسر بھی ہوتا ہے لہذا یہ جائز نہیں ہو لیکن یہ انڈر لائن ایسٹس کا خید و فروغ کرنا ہے اور اس کی بیعال مشاہ ہے یا جو جائز ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو انگریزی میں دیکھتے ہیں کہ سکوک ریفرس تو ان 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 انویس سٹیفیکیٹ اور سٹی سٹیفیکیٹ سٹی سٹیفیکیٹ کا مطلب بینک یا کوئی کورپریٹ یا کوئی حکومت جو بارووینگ کرنا چاہ رہی ہے پیسوں کو اگر وہ سکوک کرے اور تو وہ قرضہ تو نہیں لے گی وہ انویس منٹ لے گی انویس منٹ جو لے گی وہ کس بیس پر لے گی یا تو مداربہ کی بیس پر لے گی انویسمنٹ یا وہ وقارت الاستثمار انویسمنٹ ایجنسی کانٹریٹ کے تحت لے گی جب یہ دو کانٹریٹ کے تحت لے گی تو اس کے بعد جس آدمی سے لے گی وہ آدمی کسی ایک آدمی کو مقرر کرے گا کہ تم میرے بہاب پر یہ پورٹ فوریو کو منیج کرنا اور یہ سارے بزنسز کرنا اور پریسے کیش فلو وغیرہ کو ہینڈل کرنا تو اس کام کے لیے دونوں مل کر ایک تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی کمپنی کو انگیج کرتے ہیں اس کو ٹرسٹی بھی کہا جاتا ہے وہ ایک باقیدہ الگ سے کمپنی موجودہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور اس کام کے لیے الگ سے کمپنی بھی جس کو اس پی بھی سپی پرپل بھی کل کھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ سارے پیسے جو سکوک کھولر سے آئے ہیں وہ ریشیو کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ وہ جو کمپنی جو اصل تھی جو 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 سکوک کی شور ہے تو اس سے وہ جو ایسٹ ہیں جو اس کے پاس پہلے سے ہیں یہ چل رہے ہیں یہ لے رہی ہے تو ان سے اپنے پاس اپنی اونرشپ میں رکھ لیتی ہے تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں تیسرے ہاتھ میں اور اس کے اندر کوئی کونفلٹ اور انٹرسٹ نہ آئے تو لہذا وہ ایک کرتا ہے اور نافذ کرتا ہے ان پاس مسلم یوز سکوک ایس پیپر ڈی نوٹنگ فائننشل اوبلگیشن پرام کمیرشل ایکٹیویٹی پہلے زمانے میں یہ لفظ سخت جو ہے یہ سخت عربی زمان میں سرٹیفیکیٹ کے معنے میں آتا ہے اور سخت جو ہے وہ ایک ایسی اوبلگیشن کے سرٹیفیکیٹ کو کہتے کہ کوئی آدمی کسی ترانزیکشن کے اندر کسی کا کوئی اوبلگور ہو گیا تو اس صورت کے اندر وہ جو ایشو کرے گا سرٹیفیکیٹ اس کو سخت کہتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ اوبلگیشن آف ریسیویو بلکہ اوبلگیشن آف دی اونر شیپ آف دیت پرٹیکلر اندر لائن ایسیت یہ ہے یعنی وہ اس چیز کا رسک برداش کریں گے سکوک ہولڈر کہ جو اس کے اندر اساس ہیں اس کی ملکیت کا نا کہ صرف ریسیو بلکہ یہ بنیادی فرق ہے سکوک کو objective is to raise external financing just like bonds but it is too differs with conventional bonds in their operational legal and regulatory framework all funds raised through the سکوک issuance must only be used for حلال اور شریع compliant activities یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچھے کوئی venture ہونا چاہیے کوئی project ہونا چاہیے اور project بھی شریع compliant ہونا چاہیے برخلا باند باند ایک عدمی قرضہ لیتا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مخصوص جگہ پریحی لے یا اس کی لیے لے یعنی قرضہ تو آدمی کسی بھی بخصص کے لیے استعمال کر سکتا ہے ایک آدمی نے مجھ سے اگر بیسار کے طور پر ایک لگا روپے قرضہ لیا اور کہ کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو کاروبار کے لیے تو ایک انسان اس کو باؤن نہیں کر سکتا کہ تم یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا اس کو اختیار ہوگا کہ کوئی کام بھی کر سکتا ہے لہذا عام طور پر جو گورنمنٹ کر دے لیتی ہے تو اس کے اندر کوئی چونکہ پروجیکٹ ضروری نہیں ہوتا بلکہ وہ ہوتا ہے بجٹری ڈیفیسٹ کے لیے یعنی جو مالیات کی خسارہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو کم کرنے کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام اناس اٹھا لیتی کرنے کے لیے وہ کردے لے لیے جاتے ہیں برخلاف سکوک کے سکوک جو ہے اس کے بیچے کوئی باقاعدہ کوئی venture ہونا چاہیے یا کوئی project ہونا چاہیے یا کوئی fix asset ہونا چاہیے سکوک cannot be used to fund general financial needs of the issuer and that is why the asset being financed should be clearly identified یہ بہت ضروری ہے کہ underlying assets ہیں وہ کون کون assets ہیں اس کے اندر وہ clearly identified ہوں income received by سکوک holder must be derived from the cash flows generated by only underlying assets اب کیا ہے کہ سکوک holder کو جو نفع ملے گا وہ debt کا نفع نہیں ہوگا بلکہ ان underlying assets کا جو نفع generate ہو رہا ہے سیل کرنے سے اس کو چلانے سے اس کو قرائے لینے سے یا کاروبار کرنے سے یا participation یا partnership کرنے سے جو نفع ہو رہا ہے وہ نفع distribute ہوگا سکوک holder کے درمیان تو یہ نہیں ہوگا کہ خالی ایک receivable ہے تو اس کا نفع یہی وجہ ہے کہ جو مرابح ہوتا ہے مرابح کر لیا گیا ہے تو اس کے بعد آپ اس certificate issue نہیں کر سکتے یا خالی مرابح کا اگر certificate issue کرتے ہیں جس پہ چیز کو ایک مرتبہ لے کے بیج دیا تو پہلی مرتبہ تو آپ issue کر سکتے ہیں لیکن اس کو secondary market کے اندر نہیں بیچے جا سکتا کیونکہ اس کے اندر جو total underlying assets ہیں receivable بن جائیں کیونکہ آپ بیج دی تو آپ کو کیا ملنا ہے پرائس ملنی ہے تو اس صورت کے اندر آپ اگر اس سکوک کو بیچیں گے تو گویا کہ receivable کے سکوک بیچ رہے ہیں یہ سکوک بیچ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر receivable کے certificate کو خالی آدمی assign کرے sell نہ کرے صرف assignment کر دے اور records جو ہے اس کا بحال لکھے creator کے لیے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہوگا لیکن عموماً یہ مشکل کام ہے اسی لیے تمام جگہوں پر کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مراوح کے شکو کر دی جائیں بلکہ اگر مراوح بھی ہوتا ہے تو اور اس دارے میں لیزنگ ایجارہ بھی ہوتا ہے یا مشارکہ بھی ہوتا ہے سب کا ایک mix portfolio بنی لیا جاتا ہے اور اس کے کوشی یہ کی جاتی ہے کہ تقریباً 50% سے above جو ہے وہ ایجارہ کے ایسٹس ہوں مراوح کے ایسٹس کم ہوں تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کے اندر جو 50% سے اوپر جو ہے وہ فکس ایسٹس ہیں لہذا اس کو فروغ کیا جا رہا ہے اس کی مثال جو فقائی کرام دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی مال ریبوی ہے نگینہ لگائے تو اگر اس کو بیچے جائے تو پھر اس صورت کے اندر اگر خالی ستن سونے سے بیچے جا رہا ہے تو اس صورت کے اندر جائز ہوتا ہے بشر پہ جو خالی ستن سونا ہے وہ زیادہ ہو بنیزبت اس مشترق سونے کے جو نگینے اور سونے کے ساتھ مشترق ہے تو اس طرح کے اصول ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں کہ اگر کوئی تلوار ہے اس کے اندر لوہے کی تلوار سونا بھی لگا ہوا ہے اور اس کو ایک اور تلوار سے بیچے جائے جو خالی سونے کی ہے تو اس صورت کے اندر یہ ہی اصول ہے تو اگر مکس پورٹ فولیو ہے جس پر لکوی ریبوی چیز بھی ہے سونی چیز بھی ہے اور ایک چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہے وہ ہے وہ ایک اس کے اندر چیز جو ہے وہ فکس ایسٹ ہے جو کہ مارے ریبوی میں نہیں آتا تو اس صورت کے اندر اس کو پریس کے اوپر بیچا خیدہ جا سکتا ہے بشارت کے اندر لائن اسیٹ سین پر سے زیادہ ہوں سو انکم ریسی بائی سکوک ہولڈر بس بی ڈیرائی فرم دی کیش فلوز جنی بائی اندر لائن اسیٹ سکوک ہولڈر سکوک آئی آئی شیپ اوپی اندر لائن ایسیٹ این اس کیش فلوز رائٹس این اوپلگیشن آف آل پارٹی مست بھی کلیرلی سپیسی فائی کہ اس کے کیا رائٹ ہوں گے کون کہا تک کسی چیز کا اونر ہوگا کیا ہوگا اس سب چیز تفصیل کے ساتھ اس کے درب ضاحت کے ساتھ بیان چاہیے ڈیفرنس بیٹوین کلیرل بانڈ سکوک اب اس پہ بتا رہے ہیں کہ کلیرل بینک کوئی کیا فرق ہے اگر ہم دیکھیں کہ ٹینور کے لحاظ سے ان دوروں میں کیا فرق ہے تو کوئی خاص فرق نہیں کلیرل بانڈ جس طرح شارٹ میڈیم اور لانگ ٹرم کے ہوتے ہیں سکوک بھی میڈیم شارٹ اور لانگ ٹرم کے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے فائننس انگ کٹیگری فائننس کٹیگری جو ہے کنونش بینک میں ڈیٹ ہوتی ہے جب سکوک کے اندر اونرش ایسیٹ ایسیٹ ان ایس کیش فلو ہوتے ہیں انڈرلائن ایسیٹ کرمیشن بانڈ کے اندر انڈرلائن ایسیٹ کا ہونا کوئی ضروری نہیں جبکہ سکوک کے اندر ایس نیسی سری ایسی ایسی کلیم فکس ٹائم ان اماؤن اس پر جو ہے وہ چونکہ لون ہے تو کرمیشن بانڈ کے اندر تو اس کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے اور اماؤن وی فکس ہو سکتی ہے برخلاف اسلام سکوک کے اس کے اندر اونرشپ کلیم اسپیسی ایسیٹ ان ایس کیش فلوز تو ان ایسیٹ کے اوپر کلیم کر سکتا ہے اور اس کے کیش فلوز پر کر سکتا ہے لیکن اگر وہ ایسیٹ تباہ ہو گئے ایسی نہ رہے تو اور پھر اس کو کوئی اور طریقے کار بھی نہیں تکافل بھی نہیں تھا پھر سکوک پھر سکوک ریٹنگ پھر ان ریٹنگ گیل انوائرمنٹ ان ڈیمانٹ بک بلڈنگ use of اندیکی ٹیلی بینچ پارک اور ریفرنگ ریٹس تو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جو اس کی پرائسنگ ہے کرمیشل بانڈ کی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کرمیشل بانڈ issue کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کے ریڈیٹر جو ہے وہ ایک ریٹنگ کرواتا ہے ڈیٹر کی اور ریٹنگ کی بنیاد پر اور اس وقت جو مالکی کے ریٹ وغیر چل لہتا اس کی بنیاد پر کرنے کے بعد مالکی ریٹ کے حساب سے اس کو فائننس کی لیکن مالکی سے اوپر بھی ہو سکتی لیکن عموما بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مالکی میں سکسس فل سکسس فل اس کو رن کرنے کے لیے اور مالکی میں اس کی پر کرار رکھنے کے لیے جس کو ایسی پر رکھے جائے جو کہ مارکی پر مطابق ٹوٹل ڈیوینیو فکس انکم اور نوٹ گارنٹی لیٹن یعنی کہ فکس انکم یا کسی ایک بینچ مارک کی اگینس انکم ضروری ہے ہر صورت ملے گی پر خلاف سکو کے اندر کی چاہے کوئی بھی صورت ہو اس کے اندر رسک ہے اگر ایسے ختم ہو گئے تو آپ ایزارہ کا ریٹل نہیں ملے گا اگر آپ کو ڈیفالٹ کر لیا مرابعہ میں تو پھر آپ کو ڈیفالٹ کی ویش سے مرابعہ آپ کو پروفٹ نہیں ملے گا اس طریقے سے اور بہت سارے جو بزنس کے رسک ہوتے ہیں وہ سارے سارے انتوام سکوک کو اٹھانے ہوں گے فنڈنگ پرپس ان رسٹکٹی کرمیشل بانڈ کے لیے عموما جو فنڈنگ پرپس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بانڈ اشور کیا تو اس کے لیے کوئی رسٹکشن نہیں ہوتی رسٹک کر بھی سکتا ہے نون رسٹک بھی مضاربہ مقیدہ یا مضاربہ غیر مقیدہ رسٹک 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 شریعہ اپلائن ایسیٹس ان ان پری ڈیٹرمن مینر سکوک کے در پارٹیز کون کون سے ہوتی ہیں ایک اوریجنیٹر ہوتا ہے جس کو اوریجنیٹ کرتا ہے جس کو آپ مضارب بھی کہ سکتے ہیں جس کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر وہ لون کے ثرو کر رہا ہے تو اوریجنیٹر کہلاتا ہے اگر سکوک کے ثرو کر رہا ہے تو اوریجنیٹر بھی کہہ سکتے ہیں مدارب یا وکیل سسمار انویسٹمنٹ ایجنٹ دوسرا ریگریٹر کون ہوتا ہے اینی سٹیٹ آثورٹی ریگریٹر جیسے پاکستان کنگر کوئی بھی سٹیٹ کی آثورٹی ہوگی سانٹر بینک بھی ہو سکتا ہے اور منسیو فینانس بھی ہو سکتی ہے گورنمنٹ فور جی لسی ان تھر پارٹی فور اگر اس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کے اگر کوئی لیٹر آف گارنٹی ایشو ہو رہا ہے تو اس کی ریٹنگ بڑھ جائے گی تو اس کی پرائیس بھی ہے اسی حساب سے بڑھے گی یہ کم ہوگی ایک ترسٹی کی ہو جود میں آتا ہے جیسے میں آپ بتا ہے کہ سکوہ ہولڈرز کے بیہاب پر جو ایسیٹس ہیں وہ ان کی پوزیشن لیتا ہے اور پوزیشن لیتا ہے اور اس کے جو بھی کیش فلوز وغیرہ آتے ہیں اس کو جو ہے وہ ان تک مداری تک پہنچاتا ہے وینڈر ای منفیکچر وینڈر آف ایسیٹ اور مشینڈی دیت ایس 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 اب اگر ایس فائنانس لیے کسٹکشن کے لیے یا فلانچیز پٹیس کرنے کے لیے تو یہ ہم کہیں کہ یہ مداربہ کا ایک سبڈیک میٹر مداربہ ہے اس کے اندر مداربہ کیا جا رہا ہے ریٹنگ ہے جیسی سکوک وہ سکوک کو مانیٹر کرتی ہے کہ آیا اس وقت اس کی جو کریٹ ورثینس ہے یہ اس کی ریٹنگ یہ ہے تو تاکہ جو ہے انویسٹر کو اور پتا ہو کہ جہاں وہ استعمال کر رہے ہیں تو کتنی قابی بروسہ ہے ایک انویسمنٹ بینک بھی ہوتا ہے جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن کو لیڈ کرتا عام طرح یہ ہوتا ہے کہ بہت بہت بڑا سکوک اشیو ہو رہا ہے اس پر خالی ایک کورپریٹ یہ ایک بینک انویس نہیں ہوتا ایک مجموعہ ہوتا ہے ایسی صورت کے اندر ایک بینک کو جس کو انویسمنٹ بینک کہہ سکتے ہیں آپ یا ان کو لیڈر بنایا جاتا لیڈ دے سکتے ہیں تو اس کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ تم یہ سارے ایسو کا اجتماع کرنا اور تم بنانا اور سب کچھ کرنا جیتنا بھی کار روائی کرنا تو اس کے لیے انویسمنٹ بینک کام کرتا ہے سکوک اپلائنس پروسپیکٹر جس کے لیے جو ایپی او ہوتا ہے جو میموریڈنم بنایا جاتا ہے جس اندر انویسمنٹ کی سکیمز ہوتی ہیں اور اس کی پلاننگ وغیرہ ہوتی ہے سب ذکر کی ہوتی سب چیز کون کر رہا ہوتا ہے یہ لیڈ ارینجر کر رہا ہوتا ہے جو کہ تمام بنک بینک ہوتا ہے سریعی ایڈوائیدر بھی ضروری ہے سکوک کے اندر کے ایڈ انویسمنٹ بینک لیول ان ایڈ ریگلیٹر کہ چاہے ریگلیٹر ایسو کر رہا ہو چاہے انویسمنٹ بینک ایسو کر رہا ہو یا کوئی کمیشنل بینک ایسو کر رہا ہو اور اس کا لیڈ کوئی جو بینک کر رہا ہو تو اس صورت کے اندر وہ ریقوائرمنٹ ہوتی ہے ایک شریعی ایڈوائیدر کی کہ وہ پوری ٹرانزیکشن کو دیکھے کہ آیا وہ صحیح طریقے ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی سکوک انویسٹر جو آدمی اس سرٹیفیکیٹ کو اون کرتا ہے وہی سکوک کا انویسٹر حولت ہوتا ہے اور وہی درقیقت اس کے انڈر لائنگ ایسیٹس کا انڈیوائید شیئر ہولڈر ہوتا ہے سکوک بس بیت مست ہے ٹینجیبل ایسیٹ میں آپ کو بتایا کہ سکنڈری مالکی مصورت کرنے کیلئی کم از کم از کندر آدھے سے زیادہ پھوٹی پرسن زیادہ جو ہے وہ ٹینجیبل یا فکس ایسیٹ ہونے چاہیے سم فقہ allows for a portion of the ایسیٹ to be intangible form بعض فقہ نے کہا کہ اس کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ receivable یا cash وغیرہ جو intangible ہو یا liquid ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ minority میں ہونا شاہید only halal assets can be underlying for the school یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے کہ صرف halal چیزیں ہی اس کا حصہ بن سکتی ہے securitization of receivables as the underlying asset for a issuance is allowed such are essentially asset backed securities کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی transaction آپ کی جائے دیتے مرابعہ ہے پیسے آپ کو گاہت سے لینے ہے اس کی اگر بنا دی ہے لیکن اس کو آپ secondary market میں discount کی ساتھ فروغ نہیں کر سکتے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے اس کو فروغ کرنا ہے تو پھر ایسا پورٹھولیو بنائے جائے جس کے اندر اور بھی مرابعہ کے علاوہ دوسرے fix asset ہوں تاکہ جو سیکیورٹائیزیشن ہو اس سرٹیفکیٹ بنانے کے عمل کو سیکیورٹائیزیشن بھی کہا ہوتا ہے allowing سیکیورٹائیزن آف debt means the acceptance of principle of بیاد دائین trading of debt this concept is subject to trading at face value only اگر receivable discounting سیل کرنا یا زیادہ ویلیو سیل کرنا over and above the sale value یا beyond face value اس کو آپ سیل نہیں کر سکتے لیکن اگر at par ہو 10 روپے ریسیو روپے فروض کر رہے تو اس کی گمجائش ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے underline islamic contracts for sale سکوک are based on any of the following contracts in jara lease based transition by salam forward transaction munabab cost plus profit transaction muzarbab profit and loss sharing arrangement masharqah partnership with both parties providing labor and capital جب دون parties have labor بھی کر رہی ہوتی ہے اور capital بھی provide کر رہی ہوتی ہے تو مشارقہ کہلاتا ہے اور اگر ایک party جو ہے labor دے رہی ہے اور دوسری party جو ہے وہ capital دے رہی ہے تو اس وقت پر مداربہ کہلاتا ہے استثناء جو ہے وہ construction کے یا manufacturing کے یا making کس جو making کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں یہ اس کو مقاولات بھی کہا جاتا ہے تو کسی چیز کے کانٹریکٹ بھی کر لینا تو یہ چیزیں بھی اس سکوک کرنا چاہیے سکوک کرنا انڈرلائن اسلامی کانٹریکٹ سکوک اسیور جو ہے اس پی بھی ہو سکتا ہے اور ایسیٹ بیس سکوک کے اندر کوئی کمپنی ہونے چاہیے انہیں کہ دو طرح کے سکوک ہوتے ہیں ایک ایسیٹ بیک سکوک اور ایسیٹ بیس سکوک کوئی بنیادی فرق دوروں میں زیادہ نہیں ہے دوروں صورتوں میں جو اس کے انڈرلائن ایسیٹ سکوک ہوتے ہیں اور کوئی بنیادی فرق نہیں ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسیٹ بیس سکوک اور اگر کمپنی ہے تو ایسیٹ سکوک اندر سکوٹیزیشن ہوگی ریسیو بلس کی لیکن ریسیو بلس کیا ہوں کسی ایسی ٹرانزیشن کرنی چاہیے شریع اپلائن ہو اور کرکٹریزیشن ایکویٹی لائک اور دیٹ اسیٹ بیس جو شباہت ہوں گی ڈیٹ کے ساتھ ہوگی اگر اچھو ڈیٹ سٹوو نہیں ہوں گے لیکن ڈیٹ کی طرح ہوں گے سورس آف پییمنٹ ریوی نیو جنی بائی اندر لائن ایسی کی ایسی کیش فلو جو بھی کیش فلو آتے ہیں وہ اس کو ملتے چلی جائیں گے لیکن وہ اسی بنیان سے ملیں گے کہ اس کی پیچھے جو اندر لائن دونوں میں یہ فرق اصلی ہے کہ اسی بی کے اندر جو ہے اس کی حقیقتا اس کی لیگل اونرشپ اس کے پاس ہوگی اس کے اندر لائن ایسی پر خلاف ایسی بیس حقوق کے وہ اس کے اندر جو اس کے پاس جو اونرشپ ہے وہ حکمن ہوگی قبضہ بھی حکمن ہوگا حکمن قبضہ کا بتایا تھا کہ اس کو رائٹ ہوگا کسی وقت بھی پوزیس کر سکتا ہے یا اس کو رائٹ ہوگا کہ کسی وقت بھی جو ہے اس کو جا کر وہ کسی اور جگہ سے کر سکتا ہے لیکن حقیقتی طور پر فیزیکل وہ قبضہ یا فیزیکل طور پر وہ چیز موجود ہو وہ نہیں ہوتی وہ کہیں بھی رکھی ہو لیکن اس کے کاغذات اس کے پیپر اس کے اس کو استعمال کر دیں رائٹ یہ سب چیزے آپ پاس ہوں تو صورت کے اندر کسی تکیو اونرشپ کہلاتی ہے یا بیرمیفیشل اونرشپ کہلاتی ہے ریکورس سکوک حول لس ریکورس 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 ہو گیا تو کسی طور پر بھی اس کا رمیدار نہیں کیونکہ اس نے کمپلیٹ لی اس کے نام پر کر دی برقلاب حکوک حول لرز کے جبکہ بیرمیفیشل اونرشپ کی گئی ہو تو جمعیدار ہوگا اگر اس نے کوئی شورٹ فول آرہا ہے کوئی لوس آرہا تو دیکھا جائے گا کہ اس کی کسی عمل کی وجہ سے ہے اس کی کسی مسکنڈک کی وجہ سے ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کا کیا ہوگا اس کا وہ نقصان کی طرح تلافی کرے گا اگر کسی مسکنڈک یا لوس کو اس کی جاتی فیل کی وجہ سے گروس نیگلیجنز کی ویس غفلت کی ویچہ ہوا ہے تو صورت کے اندر وہ نفصان کے رامی ہوگا شریعہ نومینیشن because of its equity like nature this can be traded at any price اور asset base کے بارے میں کہتے کہ these structure involved by عددائین hence it can only be traded on face value جیسے میں بتائیں کہ خالی receivable کو اس کے اندر صحیح کیا رہا ہوتا ہے تو receivable کو at bar ہی بیش سکتے ہیں face value بھی بھی سکتے ہیں اس پر discounting نہیں کر سکتے اور trading نہیں کر سکتے جس سے کھر نفع آئی جا زیادہ تر جو ہے وہ asset baked سکوک کی استعمال ہوتے ہیں جہاں پر تمام سے پائی جاتے میں ہوں باتی بات میں نہ ہو تو asset bag ہی کہلائے گا اس کے diagram ہے کہ اگر مثال کسی company جو borrower ہے اس کو پیسے چاہی ہیں تو bank کی create کردہ SPV کے پاس جائے گی اس assets purchase کرے گی اس کو پیسے دے گی تاکہ asset purchase کرے اور سکوک انویسٹر سے سکوک certificate لے لے اور وہ جو سامان جو پیسے آئے ہیں اس سے کوئی چیز خیل لی کیسے لیزنگ کی assets ہے اور اس کو کرائے پہ دی گی تو وہ جو ہے وہ company borrower اور پہلے trustee کو جائے گا یا SPV کو جائے گا تو اس کا SPV ہی رقی ترسٹی ہوتا ہے جو امین ہوتا ہے اس بات کا اماندار ہوتا ہے کہ وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ سکوک ہولڈرز کے بیعہ پر اس کو محفوظ کرے اور محفوظ کرے اس کو آگے تقسیم کرے اس سکوک ہولڈرز کو جو جن کے سکوک تو یہ تھا آج ہمارا سکوک کا بیان اور اس پہ ہم یہا پر بات ستم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم شریع کپلائنگ کموڑی چیز جبارے میں جیس کریں با خود آمانا الحمد اللہ رب